مزدور ایکشن کمیٹی کی قیادت میں مزدوروں نے پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا رہنماؤں نے بتایا کہ گھوٹکی پولیس ٹکیتھی کے ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہی چند روز قبل ملزمان نے عرفان علی ملک سے ایک عدد موبائل فان اور پندرہ ہزار روپے چین کر فرار ہو گئے تھے میرپور خاص میں کرونا وائرس کے تیزی سے بھڑتے کیسز پر ایسو پیس کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں پر کارروائی کے لیے ایڈی سی ون ایڈی سی ٹو متعلقہ اسسٹنٹ کمیشنرز ڈی ایس پیز پر مشتمل ٹیم بنا دی گئی ہے ٹیم نے موبائل مارکٹ میں چار دکانیں سبزی منڈی چوک پر دو دکانیں سٹیشن روڈ پر مٹھائی دودھ کی دکانیں سمیت ایک درجن کے قریب دکانیں سیل کر دی ہیں ایسو پیس کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کو سیل کیا جا رہا ہے سجاول میں احساس کفالت پروگرام کے باہر لوگوں کا حجوم ایسو پیس پر کوئی عمل نہ ہو سکا ایک خاتون بے ہوش انتظامیہ سینٹر سے غائب ہے کرونا وائرس کے مریضوں میں بھی اضافہ ہونے کا خطرہ ہے سجاول سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سجاول میں قائم احساس کفالت پروگرام سینٹر کے باہر خاتین مردوں بچوں اور بزرگوں کا حجوم کا سلسلہ جاری ہے لوگوں نے حکومت پاکستان کی جانب سے بنائی گئی ایسو پیس پر کوئی عمل نہیں کیا لوگوں نے احساس کفالت پروگرام سینٹر کے باہر بینہ کسی ماسک اور سوشل ڈسٹنس سے حجوم لگا دیا ہے ہیدراباد میں ڈویجنل کمیشنر ہیدراباد نے بلوچ ڈویین کے تمام ڈیپیٹی کمیشنرز اور ایس ایس پیز کی خدایت پر کی ہے کہ وہ اپنے اضلاع میں مجوزہ کرونا وائرس کی وجہ سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لوکڈاؤن کو یقینی بنائیں لوگوں کو کرونا وائرس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے میں مدد کرنے کے لیے ڈویجنل کمیشنر ہیدراباد نے تمام ڈیپیٹی کمیشنرز اور ایس ایس پیز کے ساتھ ایک ویڈیو لنک کی صدارت کی انہوں نے کرونا وائرس سے متعلق ازلعی انتظامیہ کے جانب سے اٹھائے جانے والے اقدام کے بے حد تعریف کی ہے انہیں ہدایت کی ہے کہ موجودہ صورتحال میں بھی اسی طرح ہی نپٹا چاہے گا عارف والا سے آپ کو بتائیں کہ ایس ایچو تھانا سٹی عارف والا میہ جہنزیب احمد وٹو نے بینل صوبائی قاتل اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا ڈی پیو پاک پتن ساہت زادہ بلال عمر نے شاب باش پی دی سرکل عارف والا کے ایتھانا سٹی پولیس نے منشیات فروش گرفتار کر کے مقدمات ترج کرنے کے ساتھ ساتھ بینل صوبائی اشتہاری قاتل عمران کو گرفتار کر لیا ہے نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہی ہے روائل نیوز